بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں سعودی عرب میں پیش آنے والے انتہائی عجیب واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جہاں پہ کرونا ویکسین اگر آپ نے لگوا لیا ہے تو پھر آپ کو کبھی بھی کرونا نہیں ہوگا یہ سوچ ہے لوگوں کی لیکن ناظرین پوری طور پر یہ غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے سوچ انتہائی عجیب واقعہ پیش آیا اور اسی کو رسپون کیا ہے سعودی عرب منیسٹری آف ہیلتھ نے تو وہی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے سارا سعودی عرب کے دیلی کرونا کیسز پر نظر ڈالتے ہیں جہاں پہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 950 نئے کرونا کے کیسز جو ہیں وہ ریکارڈ ہوئے ہیں بہت سارے لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ اگر انہوں نے پھر سے کرونا کی ویکسن لگوا لی تو انہیں پھر سے کرونا کی جو بیماری ہے نہیں لگے گی اب ایسا ہی ایک کوئیسٹن اٹھایا گیا جہاں وہ ایک واقعہ پیش آیا جس میں ایک سعودی شہری نے بتایا کہ اس نے کرونا کی ویکسن لگوا لی اور اس کے بعد پانچ دن کے بعد اسے پھر سے کرونا ہو گیا ایک چیز آپ کو بتاتی جنہیں کہ اگر آپ نے ویکسن لگوا بھی لی ہے تو پھر آپ کو کرونا کیسے ہو سکتا ہے تو اب چونکہ یہ معاملہ کافی سیریس ہے کیونکہ آپ نے بھی اگر ویکسن لگوایا ہوا ہے پھر بھی آپ اگر شکار ہوتے ہیں کرونا کے تو لازمی بات ہے کہ سعودی عرب کی وزارت صحت نے اس کو ریسپونڈ کرنا ہی تھا اب سعودی عرب وزارت صحت کا کچھ گول مول سا جواب جو ہے وہ سامنے آیا ہے جہاں پہ یہ بات کی گئی کہ جو کرونا ویکسن آپ لگواتے ہیں وہ آپ کی باڈی میں انٹی باڈیز جو ہیں وہ پروائیڈ کرتا ہے آپ کے امیون سسٹم کو مولیفائی کرتا ہے اس کو امپاور کرتا ہے اب ناظرین مزید بتایا گیا کہ آج جو کرونا کی ویکسن آپ نے لگوائی ہے تب بھی آپ سے بیماری ایک دوسرے میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے ناظرین یہاں پہ ایک کویسچن آرائز ہو رہا ہے کہ اگر ویکسن لازمی کرونا کے لیے ہی لگوائی جاتی ہے یعنی کہ وہ کرونا کی ویکسن ہے اور کرونا کے بچاؤ کے لیے اس کو لگایا جاتا ہے تو پھر اس کو لگوانے کا فائدہ کیا اگر اس کے بعد بھی کرونا کا مرض کا آپ شکار ہو جائیں گے یہی ایک امپورٹنٹ اپڈیر تھی ناظرین یہ تھی آج کی پوری خبر اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ